ہاں جی جی تو کیا حال چالیں اور کیسے ہیں میجاز امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد تقریباً بیس سنوں کے لیے آپ کا پیٹ خراب ہو ہی جائے گا کیسا لگا میرا مجاک چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ڈسکلیمر ٹائم یہ ویڈیو صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کے پرپس پہ کوئی بندہ اس ویڈیو کو اپنے دیل گردے فیبریک لیجے پہ نہ آ لے اور اگر طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے اس صورت میں آپ ایلکس پٹی اور زنیر ملک سے رابطہ کریں شکریہ تو یار تم لوگوں کو نہیں لگتا لیکن میرا بھی دل کرتا ہوگا کہ میں باقی یوٹیوبرز کی طرح دوسرے ٹاپکس پہ بھی ویڈیوز بناوں لیکن اب کیا کروں میں بھی ان ٹکٹوکرز کے ہاتھوں بہت زیادہ مجبور ہوں اب جی سینز کچھ ایسے تھے کہ میں انا اڈاریاں گانا سن رہی تھی تو میں نے کہا یار یہ گانا تو اتنا اچھا ہے یہ ٹکٹوکرز کے ہاتھ سے کام باچی گیا جب میں نے تھوڑا سا سرچ کیا تو مجھے کچھ یہ چیزیں ملی دوستوں کی سپیڈ میں اس نے ڈانس کی اور چار سو کی سپیڈ میں اس نے لوگوں سے لانتے لیں یار میں نے نہ ہر اینگل سے پناہ موبائل ٹیڑا کر کے اس کی شکل دیکھنے کی کوشش کی لیکن اس کی شکل نہیں بھی مجھے دکھائی دی اچھا جی تو یار میں نے بھی اپنی ٹیم کو کہا بھئی یار راتو رات پتا لگو آخر یہ نچڑیا ہے کون میری ٹیم ٹھہری پھر میری ٹیم میری ٹیم نے رابطہ کی ابھی نندھن کے ساتھ ابھی نندھن سے سلام مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ ایلکس پھٹی ہے میں نے بھی پھر کہا دیا نا بھائی نا یہ اپنا ایلکس پھٹی نہیں ہو سکتا اپنا ایلکس پھٹی تو پرو لیول کا مطمئن بغیرت ہے وہ کبھی بھی ایسے کام کرتے ہیں وہ موں نہیں چھپاتا یہ چھوٹے موٹے بغیرت ہے پھر میری ٹیم نے ایک کمیٹی بٹھائی اس کمیٹی سے نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ایلکس پھٹی کی بہن ہے اصل طرح میرا تب نکلا جب میں نے اس ویڈیو کے ویوز دیکھیں پھر میرے دماغ نے کام کیا کہ لوگوں نے اس بغیرتی میں ان کو پیچھے چھوڑنے کے لیے بھرپور کوشش کی ہوگی یار ذرا ایک دفعہ پھر لگانا پتہ میں نے یہ ویڈیو دوبارہ کیلوک ہوئے یہ ان کو دیکھ کے نا مجھے قصہ یاد آگیا ایک دفعہ بڑی تھی ہمارے محلے میں تین ویڈے پوتر گئی تھی سیم ایسے ہی کوئی خدا کا خوف کرو آنٹیو اس عمر میں یہ چیزیں بالکل بھی شعبانی دیتی ہیں بندہ کوئی اللہ توبہ کرتا ہے قبرستان کی لوکیشن ڈیسائیڈ کرتا ہے قبروں کے ڈیزائنز دیکھتا ہے لیکن نا بھائی سب نا آئیں آنٹیو کو بھی نا عشق کی اڑاریاں چڑھیں ہوئی ہیں یار ان کو کوئی بتائے ان کو کوئی سمجھائے کہ یہ ان کے بچوں کی عشق کی اڑاریاں چڑھانے کی عمر ہے ان کی عمر نہیں ہے اس کو سمجھنا پرے گا ہمیں ٹک ٹاک پر فیمز ہونا ہے نا راجے راجے کے بغیرتیاں لگاؤ مطمئن بغیرت بنو چولیاں مارو اور اگر کوئی بنتا بغیرتیاں لگا رہا ہے تو اس کو اگنور مت کرو بلکہ اسے باڑے باڑے کے بغیرتیاں لگاؤ اسے بتاؤ بھائی ہم بھی تمہارے بھاپ ہیں بس یہی کام دل لگا کے کرو اور رات و رات دیکھنا سنم تم سستے سلیبرٹی بن جاؤگے یارا جی ایسی شگل ملے لگائے رکھو بڑا اچھا کام کر رہے ہو اگر ایسی کام کرتے رہے کروڑ پتی ہو جو گے شگل ملے کا شگل ملے کام کا کام ہو گیا لگائی رکھو شگل ملے یار مجھے نہ بڑا ترس آ رہا مطلب کہ اتنا گزادہ ترس آج مجھے زندگی میں پہلی بار کسی انسان پر اتنا ترس آیا یار مطلب بچارہ اتنا کو غریب ہے کہ اس کا بجٹ ہی نہیں تھا لڑکی ہائر کرنے والا اور ترس پرو میکس تو مجھے اس بات پہ آ رہا ہے کہ اگر اس بچارے کے پاس بجٹ ہو بھی جاتا تو اس کی شکل دیکھے کسی لڑکی نے اس کے ساتھ ڈانس کرنا ہی نہیں تھا ایونکہ الیکس بھٹی نے بھی منا کر دینا تھا یار نہانا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن ان سستے سیلویٹیز کو کون سمجھائے مانا کے سر دیا لیکن اپنے پر ناسے کم سے کم دوسروں پر تو رحم کرو نا بچارے فیصل قراشی نے نہ کبھی ڈرونہ کے ڈر سے ماسک نہیں لگایا ہوگا لیکن اس ماجی کی شکل والے کے بالوں کی مہک نے بچارے فیصل قراشی کو بھی مجبور کر دیا ماسک لگانے پر اچھا جی یار اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو یار ویڈیو کو لائک کر دینا جو کہ تم لوگ نہیں کرتے ہو کومنٹ بھی کر دینا جو کہ تم لوگ کرتے ہی نہیں ہو شیئر بھی کر دینا جو کہ تم لوگ بلکل بھی نہیں کرتے ہو اور اگر پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا تو یار شکریہ اور اگر پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو یار کر دو کیونکہ سبسکرائب کرنے کے پیسے نہیں لگتے ہیں اتنا کو سبسکرائب کرو کہ اپنا موبائل ہی پان دو اور گھنٹے کی بٹن کو ضرور دبا دینا ہے کیونکہ اگر گھنٹے کی بٹن کو نہیں دباؤ گے تو گھنٹا نوٹفیکیشن ملے گی میری ویڈیوز کی اچھا جی تو پھر میں اب آپ کو لبوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جان چھڑو جو کرنا ہے کرو ہاں جی پھر اللہ حافظ